شاہ صاحب آپ بتائے گا آپ نے اپنی ایبیلٹیز کو کس طرح سے ایکسپلور کیا اچھا دیکھو حفظہ میں ذرا باغی سا بچہ تھا اور انجننگ کا سٹوڈنٹ تھا پتہ لگ گیا کہ یہ بھی غلط فیلڈ ہے اس کو بھی چھوڑا فیلڈ غلط ہے یا پھر آپ اس فیلڈ کے لیے غلط ہیں میں فیلڈ کے لیے غلط تھا اور اس طرح بے شمار ضربے کی ہے گارمنٹ جاب کا آیا رستہ چھوڑا اور بڑے ٹریکس تھے کئی زندگی میں ایسی اپورچنیٹیز آئیں میں زگزگ کر کے چلتا رہا لیکن یہ بتاؤں کہ جب میں نے پڑھایا نا تو پڑھانے سے جو تنخواہ ملتی چیزوں ملتی تھی جو سکون ملتا تھا نا میں اس کا نہیں بتا سکتا کہ ایسا سکون جو کمال ایک سکون کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اللہ کی شان دیکھئے کہ یہی جو میرا شوق تھا پڑھانے کا اللہ نے اس کو کنورٹ کیا میں ٹریننگ کی طرف چلا گیا میں کانسلنگ کی طرف چلا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس فیلڈ میں نہ آتا جو میں آج کر رہا ہوں تو میرے میں فرسٹریشن زیادہ ہو نہیں تھی رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ تھیوری یہی ہے کہ جب آپ رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ انجوائے کرتا ہے اس کی لائف میں کلر زیادہ ہوتے ہیں اس کے پاس خوشی ہوتی ہے اس کے پاس پریشر نہیں ہوتا وہ کہتا نہیں میں نے تھوڑا سا کام کرنا میں نے کمالن ہے لیکن جو بندہ رائٹ فیلڈ میں نہیں ہے وہ بیچارہ تھکتا بھی ہے یاد رکھنا کام تھکاتا ہے محبت نہیں دھکاتی اگر آپ کو کام سے محبت ہے تو وہ محبت آپ کو پھر ایک فلو کی طرف لے جاتی ہے ہمیں لاہور سے کال کی ہے زیر اکنی جی بتائے گا کیا سوال آپ کا اسلام علیکم میرا یہ کوسٹن ہے شاہ صاحب سے کوسٹن ہے کہ ایک بچہ ہے تو وہ تھوڑا اگریسیو ہے پیڈرس کو کس طرح چاہیے کہ اس کے ساتھ کیجی کانسلنگ کریں اور اس کو اس طرف لائیں کہ وہ پڑھائی کی طرف آ جائے اور تھوڑا سا والدین سے دسٹریکٹ جس طرح بچہ تھوڑا سا اگریسیو ہوتا ہے اس کو اس کے پڑھائی کی طرف لائے جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ زیر صاحب آپ کا گزارش یہ میرے بھائی کے جو اگریسیو بچہ ہے زدی ہے زدی کے ساتھ زد نہیں لگاتے پہلی بات تو یہ دوسری بات یاد لکھنا کہ بچے کے ساتھ اگر آپ غصے سے ٹویٹ کرو گے سختی سے ٹویٹ کرو گے اور مقابلہ لگانے لگ پڑو گے کہ ہم نے بات منوا کے رہنی ہے تو ہوگا یہ کہ کبھی شاید آپ جیت جاؤ لیکن بچے کا دل بھی ٹوٹے گا شخصیت بھی اس کی برباد ہو جائے گی ایک ایسا بچہ جو زدی ہے اکھڑ ہے اور اس میں غصہ زیادہ اگریسیو ہے اس کے ساتھ سب سے پہلی بات تو یہ ریپو بیلڈنگ کرنی چاہیے ایک اچھا ریلیشن بنانا چاہیے جب ریلیشن ہیلڈی ہو اور محبت ہو ایک تعلق میں ایک حامنی ہو تو نتیجے میں وہ بات بھی مانے گا کہنا بھی مانے گا اور ریلیشن خوبصورتی سے آگے بھی چلتا رہے گا شاہ صاحب یہاں پر ایک انفیشن ہے ہم کسی فیل کو جوائن کرتے ہیں اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ فوراں سے اس کا آوٹپوٹ ہمیں ملے ایک وقت کے بعد ہی ہمیں آوٹپوٹ ملتا ہے لیکن کچھ لوگ اسی فیس میں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں فیل کو کہ یہ فیل شاید ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھی ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے ایک بات یاد رکھنا کہ ایک نگینہ بھی سو بار کٹتا ہے تو پھر نگینہ بنتا ہے محمد علی قلی کہتا تھا میرا مکہ دنیا آج دیکھتی ہے کہ میں ایک مکہ مارتا ہوں اور میں جیت جاتا ہوں اس مکہ کے بنانے کو کوئی نہیں دیکھتی کہ اکیس سال لگے ہوں مکہ بنانے کے لیے آج ملکن گلیڈویل کی تھیوری آ چکی ہے وہ کہتا ہے کہ قابلیت کے لیے کم از کم کم از کم آپ کو ایک ہزار خالص گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اور ایک ہزار خالص گھنٹے ممکن ہے بیس سالوں میں پورے ہوں خالص منٹلی سپیرچولی فیزیکلی پریزنٹ رہ کے چاہیں گیا بیس سالوں میں چاہتا ہے اس سے یہ کی پوزیٹیوی کا پہ چلی پیچھا ہے اور ایک ہزار سے مچھورا کرنا تھا جی جی میں ابی 40 ہی ڈا ہوں ایک مارکٹنگ پروفیشنل اور میری فیلڈ ہے لیتر ٹھیک ہے اور میں اس میں ملکن سکتے ہیں لیکن میرا درین ہے وہ ہے رائسےک سہوٹ میں جانے گا تو اب آپ سے میں مشورہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے گا بہت شکریہ سجاز صاحب سجاز صاحب میرا یہاں ایک سوال بنتا تھا کہ آپ کا اگر یہ خواب ہے کہ آپ نے رائس ایکسپورٹ کی طرف جانا ہے تو یہ خواب جون سے یہ ملا کہاں یہ بنا کیسے اور پھر آپ لیدر انڈسٹری میں کر کے رہے ہیں سب سے پہلی بات یاد رکھئے کہ خواب میں بزاتے خود اٹریکشن ہوتی ہے خواب آپ کو باغی بناتا ہے خواب آپ کو مجبور کرتا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑنا اور اس رستے میں جانا ہے خواب جون سے وہ نیندیں نہیں دیتے وہ تو نیندیں چھین لیتے ہیں خواب تو آپ کو بیچے نہیں دی رہتے ہیں استراب دی رہتے ہیں تو اگر یہ خواب ہے تو میرے بھائی پھر اس فیلڈ کو چھوڑیے اس فیلڈ کی طرف جائیے کیوں اپنی انرجی وسائل اور وقت کو وہاں زائع کر رہے ہیں جو آپ کا خواب بھی نہیں ہے اور جہاں سے آپ کو کوئی نتیجہ بھی نہیں ملنا آپ نے خواب کی بات کی لیکن انسان کے شوق تو شاہ صاحب بدلتے رہتے ہیں کبھی وہ چاہتا ہے کہ نہیں اس فیلڈ کی طرف چلا جائے کبھی وہ زگزگ کر کے فیلڈ بدلتا رہتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک فیلڈ میں رہ کر اس میں ایک کنسسٹنسی آپ کو لائے چاہیے دیکھو ایک فیلڈ میں رہ کے استقامت کے ساتھ ڈٹ کے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے لیکن وہ فیلڈ رائٹ فیلڈ بھی تو ہو جو رستے نہیں ہیں جو فیلڈ ہی نہیں ہے جو ٹریک ہی ٹھیک نہیں ہے اس پہ آپ صدیوں تک چلتے رہیں گے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں سکیں گے ماؤ کہتا تھا چائنہ کا کہ ہزار میل کا سفر ہو اس کی ابتداء ایک قدم سے ہوتی ہے لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ قدم بھی صحیح سمت میں اٹھا یا نہیں اٹھا ہمیں جوائن کیا ہے ماہر تعلیم ہے مسرح جانزیب صاحبہ اسلام علیکم میڈم جی سلام علیکم اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی کورس میں بے شمار کتابیں بے شمار چیزیں انہیں پڑھائی جاتی ہیں کیونکہ آپ ماہر تعلیم ہیں اور بالخصوص آپ کی ایکسپرٹی جو انسی ہے وہ چھوٹے بچوں کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہے ہمیں بتائیے اتنی کتابیں کیوں شامل کی جاتی ہیں جی سلام علیکم قاسم شکریہ 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 آپ کی ریزن آپ کی آپ ڈالنس کا احتمال درمی مدار ہے جانا من عادتا ہے اس کی ضرورت کی طرف پڑھے رہے ہیں اجتبار درمی دور اور ایسا اپنے سے اس خطور پہنک ہے مما ، آجا ہے سب جانتا ہے تو ان ننمان کرنا چکلن میں سانتا ہے جانتا ہے ، انزول وقت للمانزل ہم اس طرف انٹسپلن ڈیٹر کی طرف سوال رہے ہیں ایسا باشے ڈالو رہے ہیں انہوں نے اگر کیا کرنا ہے ان کی سبجک چوئیس کیا ہے ان کی دریمز کیا ہے and the most important of all ان کی نیت کیا ہے with the rapid changing times or globally جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنا دنیا گلوبل ویلیج بنتی جا رہی ہے تو میبی کائند of jobs that were available 10 years back پر اگلے 10 ساتھ میں تہیے آپ پر نظر بھی نہیں آئے گی سائی تو میڈم آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے teachers ہیں بالخصوص جو junior classes میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے وہ discover کر لیتے ہیں بچے میں talent کونس ہے دیکھیں گے ہے تو بہت important part of our teaching that we do identify the talent and the potential in the children at times it is very very important and وہ obviously ہو بھی جاتا ہے with the kind of exposure that we give them لیکن and there are times جب نہیں بھی ہوتا but i think کہ وہ time period ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ old skill type of curriculum بچوں کو introduce کر آلے ہوتے ہیں so it is perfectly fine کہ می بھی a child who doesn't have the aptitude for mathematician بننے کا but still is exposed to mathematics because that's a real life phenomenon آپ کی زندگی is all about maths اچھا teacher کا کتنا role ہے ایک sportive teacher ایک سمجھنے والا ایک اچھا psychology کو سمجھنے والا teacher جو ان سے ہے وہ کتنا ماون ہے کتنا sportive ہے ایک بچے کی کریر میں field میں مستقبل میں اس کا role کیا ہو سکتا ہے انفورتنیٹلی کاسم صاحب ایسا ہو نہیں رہا ہے آپ کہنے کو جو ایڈیل سیچویشن ہے وہ تو یہی بیمانگ کری ہے نا کہ we are aware of the children's potential اور اسی کے کارڈن ان کو exposure بھی دے رہے ہیں اور اسی کے کارڈن ہم ان کے لیے لرننگ اریا سیلیکٹ کرے ہیں مرد انفورتنیٹلی یہ ہو نہیں رہا بات میں جو بچے سے یہ بات کرے جو بچے سے یہ فائند آؤٹ کرنے کی کوشش کرے کہ اس کا انترسٹ اریا کیا ہے so the question yes again کہ کیا ہمارے پیجر ایڈوکیشنل سیستم میں اس کابل ہیں کہ وہ بچے کا potential identify کر سکتے ہیں تو i'm sorry unfortunately میرا آنسر is negative کیونکہ ابھی ایسا ہو کوئی نہیں رہا ہے اگر آپ کریئر کاؤنسلنگ ایٹی میڈل سکول بھی دیکھو تو میرا خیلی بہت گنے چنے سکول سسٹم ہیں ہمارے پاس جو کریئر کاؤنسلنگ ان کے نام پہ شاید بچوں کو سبجیک کارک کی طرف گائیڈ کر رہے ہیں یا میں بھی ان کو کالیج او ای لیول کے اوپر کامبینیشن کے اوپر کریئر گائیڈنس دے رہے ہیں لیکن یہ میرا خیال آٹھے میں نمبر کے برابر بہت بہت شکریہ میڈم اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پرگرم اختتام کو پہنچا مجھے اور شاہ صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نگ بان